سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء و السلام من العبادہ الذین استفعام مباد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم عاقفون فی المساجد ناظرین اکرام میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر 187 پڑھئی ہے 187 آج کا عنوان ہے ٹوپک ہے لاؤگ ڈاؤن میں اعتقاف ناظرین اکرام پوری دنیا کرونا وائرس سے متاثر ہے تین لاکھ کے اوپر لوگ دنیا سے جا چکے ہیں مسجدے بند ہیں گرو دعارے بند ہیں مندیر بند ہیں مول بند ہیں سب لوگ گھر کے اندر بند ہیں آپ گھر کے اندر رمضان میں ہیں اور یہ انوکھا رمضان ہے یاد رکھا جائے گا 2020 کا رمضان یاد رکھا جائے گا 1441 حجری کا رمضان یاد رکھا جائے گا تو ہم اور آپ گھر کے اندر ہیں آخری عشرے کی ایک اہم عبادت اعتقاف ہے اعتقاف جو ہے وہ مسجد میں ہے لیکن مسجد تو بند ہے تو گھر کے اندر اعتقاف کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملی مسجد کے اندر ہیں اعتقاف قرآن کے اندر آیا وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 187 کہ تم لوگ مسجد میں اعتقاف کرتے ہو اور حدیث کے اندر آیا سورہ نبی دعوت کتاب السیام حدیث نمبر 2473 وَلَا اعتقافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِ کہ اعتقاف جو ہے وہ جامع مسجد میں ہو تو آپ کیا کرنے کا ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کوشش کرنی پڑے گی کہ اعتقاف تو مسجد کے اندر ہونا چاہیے گھر کے اندر اعتقاف تو ہے نہیں خیر چھلیے گھر کے اندر ہیں جو بھی عبادت کر رہے ہیں کچھ عبادتوں سے محروم ہے وقتی طور پر بیماری کی وجہ سے تو انشاءاللہ پورا سوا ملے گا ہم اور آپ کیا کریں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا احتمام کریں شب قدر بھی ہے آخری دس دنوں کی تاقراتوں میں اور شب قدر کی بہترین دعا ہے اللہمہ انکا عفو و انتحب و لف و فافو انی سران ترمزی کی روایت ہے حدیث نمبر تھری فائب و ان تھری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب شب قدر مل جائے تو کیا پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی پڑھو اللہمہ انکا عفو و انتحب و لف و فافو انی آئے اللہ تو معاف کرتا ہے معافی کو پسند کرتا ہے مجھے معاف فرما دے تو ہم اور آپ آخری دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں پھر اسی طریقے سے سران نوافل کا احتمام کریں دعاؤں کا احتمام کریں آپ غور کریں رمضان کے تعلق سے جو چھے آیتیں سورہ بقرہ میں اس کے اندر ایک آیت ہے آیت نمبر 183 سے 187 تک اس کے اندر ایک آیت ہے آیت نمبر 186 وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب عُجِبُ دَعْوَتَدَّائِ زَادَان جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کہیے کہ میں قریب ہوں بلکہ اللہ نے ڈائریک کہا میں قریب ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا جار آپ کہیے میں قریب ہوں ڈائریک اللہ نے کہا میں قریب ہوں میں پکارنے والی کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے بڑے لوگوں سے ملنے کے لئے ہم کو ٹائم لینا پڑتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لئے اللہ خود ہی ٹائم دینے کو تیار ہے کیا ہم اور آپ ٹائم لینے کو تیار ہیں جب بھی پکارے اللہ تیار ہے اللہ اکبر تو رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے اگر اتقاف نہیں ہوا تو کیا ہوا دعاؤں میں اپنا وقت لگائیے قرآن کی تلاوت میں لگائیے اسی طریقے سے گھر کے اندر ذکر و آذکار میں لگائیں تراہیم میں لگائیں انشاءاللہ پورا پورا سواب ملے گا تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس امید کے ساتھ کیا مجبوری ہے تو کیا کریں گے گھر کے اندر ہی رہیں انشاءاللہ پورا سواب ملے گا اللہ ہم سب کو کتاب و سنت بچلنے کی توفیق دعامین اللہ تعالی ہماری نیکی کو قبول فرمالے صدق و خیرات کو قبول فرمالے ہمارے روزے کو قبول فرمالے ہمارے رمضان کو قبول فرمالے آمین پورونا و عرص سے جلس اللہ تعالی ہم سب کو نجات دے دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی ہمارے آمین